اسلام علیکم ہی ویوئرز بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو میں چینل پر نیو ہیں اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو سے اپ ٹو ڈے ڈریس کے نورٹفکیشنز کے تھو آج کی ویڈیو میں ہم آئیزا خان کا ای ڈے فرس لک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس پار آئیزا نے کس طرح کا ڈریس ویئر کیا تھا اور وہ کیسی لگ رہی تھی ان کی بیٹی نے کیا ان کے جیسے ڈریس ویئر کیا بھی تھا یا نہیں انہوں نے کس ریزائنر کا ڈریس ویئر کیا ہوتا میک اپ کس سے کروایا تھا یہ سب بھی بتائیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھنا ہے آئیزا خان کا رامہ چپکے چپکے کافی زیادہ پاپولر ہوا تھا جو کہ ایدل فطر پر ریلیس ہوا تھا رمضان ٹرانسمیشن میں رمضان میں ریلیس ہوا تھا آئیزا خان نے وائٹ کلر کا ڈریس ویئر کیا ہوا تھا جو کہ ایک وائٹ کلر کی لونگ لیندھ لون میں میکسی تھی چکن کاری سٹرف تھا اور بہت خوبصورت تھا اس کے ساتھ ان کی بیٹی تھی ان کا ڈریس بھی سیم تھا لیکن آئیزا خان کی بیٹی کی جو شرٹ کی لیندھ تھی میکسی کی لیندھ تھوڑی کم تھی اور نیچے چوری دار پجاما تھا جبکہ آئیزا کی جو میکسی کی لیندھ تھی وہ پاؤں تک آ رہی تھی آئیزا نے ایک ملٹی کلر کا ڈوبٹا لیا ہوا تھا جبکہ ان کی بیٹی نے ایسا کچھ نہیں لیا ہوا تھا آئیزا نے ٹرڈیشنل لک اپنایا تھا کیونکہ انہوں نے ٹرڈیشنل جیولری ویئر کی ہوئی تھی کچھ پالس والی جیولری آئیزا خان نے خوصہ بھی ساتھ میں ویئر کیا ہوا تھا آئیزا نے دانش تیمور کے ساتھ پکچرز ریلیس نہیں کی نہ ہی انہیں شوہر کروایا وائرل کیا کیونکہ آئیزا نے اس پر صرف اپنی پکچرز اپنی بیٹی ہورین کے ساتھ کے لکھ کی تھی کچھ دن قبل انہوں نے اپنی بیٹی ہورین کی سکس بردے بھی سیلیبریٹ کی تھی لیکن اس میں ان کے شوہر تیمور دانش تیمور شامل تھے لیکن ان کے ایر کے موقعوں کی تصویروں پر وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے امید کر دی کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں کچھ دیر بعد نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سلیبس ورڈ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ایدال فطر کے موقع کی تصویر بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی